موسیقی 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 کی تحت کیس درج ہوتا ہے اس میں تین سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے اب چلتے ہیں اس چرچہ پر ہمارے ساتھ شامل ہے میمان ان سے آپ کا پریچے کرواتے ہیں سب سے پہلے رمیش شرما سر جو کی سلاکار سمباتک ہیں ڈی جیانا گروپ کے بہت سواغت ہے سر آپ کا ساتھی انجنا چوبے جو کی وکیل اور ساماجی کار کرتا ہے بہت سواغت ہے آپ کا املی جین ساماجی کار کرتا آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور ساتھ ہیں ہیمانشو سونی جو کی پترکار ہے آپ سب ہی کا ہماری اس کا خاص چرچہ میں سواغت ہے سب سے پہلے شرما سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسا کی ہے سٹیگ می ٹو کیمپن کی بات ابھی ہم نے کی اس میں کئی نام کئی بڑے نام نکل کر سامنے آئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں جو ابھی آرہا ہے سب سے پہلے تو ان سارے وشیوں پر جو امریکہ میں ہوا اس کا چلن بھارت میں ہوتا ہے ایک امریکی رائٹر کی کتاب آئی اور ایک لیکھی کا نے لکھایا کہ اس کے ساتھ بچپن میں ایسا ایسا ہوا اس آدھار پر ایک بھارت کی مشہور انہوں نے ایک کتاب لگ ڈالی ہے ٹھیک اسی پرکار کاری سل پر اس طرح کی باتیں امریکہ سے شروع ہوا اور اب یہ میٹ ٹو جو ہے وہ بھارت میں بھی آ گیا تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ اس میں دو تین کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو کچھ گھٹناوں میں یہ بات یتھارت ہوگی اور کہیں نہ کہیں شوشن ہوا ہوگا کچھ گھٹناوں میں لیکن سبھی گھٹناوں میں شوشن ہو یہ یہ میری نجی رائے میں میں اس سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ اس کا کارن ہے کہ رشتہ اگر بنتا ہے وہ سہمتی سے رشتہ بنتا ہے یہ الگ بات ہو سکتا ہے وہ سہمتی مجبوری سے ہے یا تاتکالک چھنک آویگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور دواب ہے ڈر ہے دیست ہے اس کے کچھ آرادہ الگ ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ جو آج اس طرح کی کچھ ہم کو سننے میں مل رہی ہے کہ اٹالیس سال پہلے یون شوشن ہوا یا پچیس سال پہلے یون شوشن ہوا یہ بات میں تھوڑا سا آہشتر جنک ہے اور اس میں سے یہ سبھی نہیں کچھ پرکرن ایک تو ایسے جرور ہوں گے جو کیول میڈیا میں سرخیاں لینے کے لیے لیے گئے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں ہر پرکرن کو الگ طریقے سے دیکھا جانا چاہیے اور ایسی شکایتوں پر کاروائی کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک ینت رہاتا ہے جس میں لائب لائب ڈیٹیکشن جس کو ہوتا ہے جھوٹ اور سچ کا سب سے پہلے پتہ لگا کر کہ ہی اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے ایسی میری نیجی رائے ہے جی بالکل ہماشو جی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جبکہ اب اکبر کا بھی نام سے جڑا جا رہا ہے اور ابھی تک کئی محلاؤں نے ان پر آروپ لگا ہے باوجود اس کے ابھی تک ان کے طرف سے کوئی بھی صفائی ابھی تک پیش نہیں کی گئے دیکھئے یہ معاملہ می ٹو اس کے پہلے ایک ہیسٹیک لگا ہوا ہے آج یہ ہیسٹیک ایک سمبول نہ ہو کے ایک بہت بڑا کیمپنگ بہت بڑا آنولنگ سا بنیا ہے جو محلاؤں کی آواز کے روپ میں سامنے آ رہا ہے میں صرف اتنا کہنا جاؤں گا حالکہ اس میں بڑے بڑے محلاؤں کی جو آواز اب اس ہیسٹیک کے ذریعے شروع ہوئی یہ پہلے کیوں نہیں تھی دیکھئے اس کو جیسے اگر ہم سلپہ سندے نے ایک بیان دیا ہے کی بولی وڈ میں ریپ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہے نا اور جو بھی ہوتا ہے دونوں کے راجی نامے کے ساتھ ہوتا ہے نا یہاں پر زیادہ تر آروپ ایسے ہیں کہ اشلیل ہرکتیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جو شلپہ شندے کے بیان پر میں آپ کو ایک بار لے جاؤں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو بھی ہوتا ہے رازی نامے کے ساتھ ہوتا ہے اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ دونوں کی رضا مندی کے ساتھ ہو رہا ہے اور دوسری اس معاملے کو یدی ہم دیکھیں کہ یہ مہلاؤں کی ایک آواز بنا ہے تو اس سے ایک بھوش بھی صاف ہو جاتا ہے کہ یہ مہلاؤں کو کم سے کم آگے جا کے کم سے کم یہ رہے گا کہ اب ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی ان کو ایک اپنے ادھکار معلوم چلیں گے ان کو ایک آواز اٹھانے کا موقع ملا ہے جو ہوا وہ ہوا حالانکہ اس سمیں آواز نہیں اٹھائی یہ بھی غلط ہے اس سمیں ہی اگر آتم سمبان کی اتنی ہی چنتہ ہے تو پھر آپ کو اسی سمیں آواز اٹھانی تھی آپ نے اپنے نجی فائدے کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور بعد میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا دس سال پہلے آج سال پہلے بارہ سال پہلے یہ غلط ہے یہ آروپ ہے اس کے بعد کیا پردام نکلتے ہیں اس کے بعد ہی اس طرح کے فیصلے لیا جی ام لیجے جیسا کی تنو شریح اور اور بھی مہلہ پترکاروں کی بات کروں سشکت پاورفل پڑھی لکھی ہر چھیتر میں سکشم باوجود اس کے اتنا سمیں ان کو کیوں لگا جبکہ سادھاراں مہلہ کی بات کریں تو اس کے لیے ایک سوچا جا سکتا ہے کہ شرم کی بات کو لے کر یا سماج کیا کہے گا اس بات کو لے کر پر اگر جہاں دیکھا جائے تو اس طرح کی مہلہوں نے جو آروپ لگائے ہیں اس کو کو کس طرح دیکھتے ہیں جیسے اگر آپ بات کہیں سماج کی ملکہ پہلے اگر ہم 10 یا ہم آج سے 20-25 سال پہلے پیچھے جاتے ہیں تو ایک مہلہ کے اندار ایک ڈر رہتا تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ چیز غلط ہوئی ہے اور میں اگر کسی کو بتاتی ہوں چاہے وہ میرے فیملی میمبرز ہو میرے کولیگز ہو میرے آفیس کے تو وہ میرے اوپر ہی لانچھن لگائیں گے کہ شاید میں نے ہی ان کو کچھ بڑاوہ دیا ہوگا تب ہی انہوں نے ایسی حرکت کری ٹھیک ہے اور وہ اس ٹائم مہلہ کے اندر ڈر بھی رہتا ہے حالانکہ ابھی بھی ڈر ہے ابھی بھی کچھ ساری اتنے پرکرن ہوں گے جو ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں نکل کے کافی کافی دیکھا جا رہا سوشل میڈیا پر جو جو لگتا تھا کہ انہیں وہ پرطاڑت ہوئے ہیں کبھی بہت سال پہلے انہوں نے بھی کھل کر اب یہ ہیش ٹائگ میٹو کو اپنا ذریعہ بنایا ہے اور آروپ لگانا شروع کر دیا ہے اس میں سے اس میں ایک چیز یہ بھی رہے گی کہ جو مہلہیں ابھی بھی دب کر یا وہ چیز سہر ہی ہوں گی ان کو بھی ایک بڑا ان کو بھی ایک پلیٹ فارم ملا ہے اس اس کیمپین کے تھوہ تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہوئے اتیچار کانون تو پہلے سے بنا ہوا ہے کانون تو پہلے سے بنا ہوا مہلہوں کے حد کیلئے بہت سارے کانون بنے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے جاگ رکھتا کہ اس طرح کے کارکرم بھی کافی مہلہوں کے لیے ہوتے رہے ہیں پھر اتنا سمیہ یا بات کی جائے تو اس کیمپین کی کیا ضرورت پڑی مہلہ دیکھیں اس کیمپین کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ جب اگر مہلہ ہی کہیں نا کہیں تھوڑا ہی سی دب کے رہتی ہے شرم میں بھی رہتی ہے کی جیسے کی میں نے پہلے بھی بولا کہ اگر میں یہ چیز کھولوں گی شرم کی بات شرم میں رہتی ہے تو آج آج کیا کہنا چاہوں اگر کی کیا آج وہ شرم اگر ان کو لگتا ہے کہ اب وہ ختم ہو چکا ہے سمیہ ختم ہو چکا ہے شرمانہ یہ جو کیمپین تھا اس میں یہ ہے کہ جو لوگ لوگ پہلے نہیں بول پائے ہیں وہ اب جا کر اپنی بات کو کلیر کر سکتے ملکہ کھل کے بول سکتے ہیں اور کیونکہ ابھی بھی کچھ نئے نئے بھی آپ دیکھئے گا کہ کچھ نئے نئے جو نہیں ہوئے ہوئے ہیں کیسز وہ بھی اب آگے جا کے اوزاغر ہوں گے کیونکہ بہت ساری یہ تو ٹھیک ہے ہم بولی ووڈ کی بات کر رہے ہیں یا بڑی بڑی جو جگہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم اگر چھوٹے دفتروں میں جائیں گے اگر وہاں کی وہ ہم چیزیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو مہیلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے شوشن وغیرہ تو پھر آپ دیکھئے گا اس میں تو ابھی کئی ماملے سامنے آئیں گے جی انجانہ جی کہاں کمی دکھائی دیتی ہے مہیلاؤں کی طرف سے اس طرح کی پہل کرنے کی یا انہیں لگتا ہے کہ کہیں کسی طرح وہ پرتاڑت ہوئی ہے یا ان کا شوشن ہوا ہے تو اتنا سمائے کیوں لگ جاتا ہے یا ان کا فیصلہ اسی وقت کیوں نہیں دکھائی جاتا ہے کیا لگتا آپ کو ہمارے سماج کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ وقت لگتا ہے کیونکہ جب ویدیشوں میں اس کی شروع 2017 میں ویدیش سے سیڑ ہوئی تو جب وہاں مہیلائیں سامنے آئی تو ہر چیز ہمیں پرابھاویت کرتی ہے اور خاص کر ویدیشوں کی تو بہت زیادہ کرتی ہے تو ایک ہمت آئی کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس بات کو اٹھا سکتے ہیں اور قانون پہلے تھا لیکن اس قانون کی طرف دھیان وہاں کی شروعات ہونے کے بعد گیا اور لوگوں نے اس میں آواز اٹھانی شروع کی اور ہم ہر ماملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کی جھوٹ ہے کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ جب آپ کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں تو کہیں نہیں کہیں کچھ تو ہے something wrong یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کی جھوٹا آروپ ہے ایک سے زیادہ جتنے بھی معاملے ہیں اس میں زیادہ تر ایک تین چار پانچ مہیلائیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے وقت لگا یہ الگ بات ہے لیکن کچھ نہیں ہوا یہ تو نہیں کہا جا سکتا زیادہ تر کس کی اگر بات کرے تو کس طریقی کیس آپ کی نظر میں آتے ہیں کیا وہ سب زیادہ تر سچے ثابت ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کا جھوٹا آروپ بھی دکھائی دیتا ہے جھوٹے آروپ کی جو سنکھیا ہے وہ کم ہوتی ہے زیادہ تر اپنے معاملے کو سامنے لانا کوٹ تک آنا کیونکہ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ کوٹ کی پرکریہ سادھارن نہیں ہوتی ہے ٹائم بہت بہت ٹائم لینے والی ہوتی ہے تو آپ جب آتے ہو تو ساماج کی نظروں کا سامنا کرتے ہو گھر سے نکلتے ہو اپنا ٹائم دیتے ہو پیسہ لگاتے ہو پریشان ہوتے ہو تو آپ فالتو میں ایسے بہت کم cases ہوتے ہیں کہ آپ نے انٹینشنلی ایسا کیا ہو زیادہ تر معاملوں میں وہ پیڑت ہوتی ہیں تب ہی وہ اس پرکریہ سے گزرتی ہیں اور اس میں آنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں شرم سار آپ سے اگر جاننا چاہوں کی جیسا کی عویدیش راجی منتری کی بات ہو رہی ہے اکبر ان کے اوپر بھی کئی محلاؤں نے آروپ لگا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ تک ابھی تک ان کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی صفائی جبکہ اگر پارٹی کی بات کی جائے تو کئی لوگوں نے ان کا پکش لیا کسی نے بولا سامنے آ کے بات کرنی چاہیے بتانا چاہیے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں موٹے طور پر چونکہ وہ ویدیش میں تھے ایم جی اکبر جی اور ان کو بولایا گیا ہے اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو پارٹی فورم پر ان کی صفائی ہوگی اور اس کے بعد ان کو بہت دنوں تک ان کو چپ نہیں رہ سکتے ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا ہی تو جیسا میں نے جیسا پہلے کہا تو میرا مطلب یہ کبھی نہیں رہا تھا کہ ساری شکایتیں جھوٹی ہیں لیکن کچھ شکایتیں اتیرنجت اس میں ضرور ہو سکتی ہیں اور خاص طور سے اب جس طریقے سے ایک بیک کے بھیتر لگاتار سات آٹھ شکایتیں آئی ہیں یہ تھوڑا سا آشری جنک لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پچھ اس میں یوجنا جیسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ اگر مان لی جی سب لوگوں کو سات آٹھ لوگوں کو کیول ہفتے دس دن میں ہی ہمت آئی اس سے پہلے ہمت کے لیے آئی اس کے علاوہ بھی بھارت کا اور پششم کا باتاورن میں اور سوچ میں دو تین بنیادی فرق ہیں وہ لوگ انیس سو اکتیس تک ابھی سو سال نہیں ہوئے ہیں انیس سو اکتیس تک انیس سو اکتیس تک یہ مانتے نہیں تھے کہ محلہ میں آتما بھی ہوتی ہے اور وہ الگ سا انسان بھی ہوتی ہے اس کی ریپورٹ پولیس میں نہیں لکھی جاتی تھی یہاں بکیل صاحبان بھی ہیں انیس سو پچاس تک محلہ کی گبھائی کوٹ میں ماننے نہیں ہوتی تھی وہاں کے کانون اس طرح تھے لیکن بھارت کی مانسکتہ یہاں کی پریشتی بلکل الگ ہے یہاں اگر سڑک چلتے بھی کسی محلہ کے ساتھ کوئی پورش بتتمیجی کرتا ہوا ہے دیکھ جائے تو اجنبی لوگ بھی اس محلہ کے سمرتھن میں بینا جھوٹی شکایت بھی اگر وہ کر دے تو اس کے ساتھ مارکوٹ کرنے لگتے ہیں تو بھارت کا بات ہونہ الگ ہے بھارت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محلہ کو پہلے ہمت نہیں تھی محلہ کو یہاں ہمیشہ سے ہمت رہی ہے تو کہنے کا پورا سماج محلہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی شکایتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان شکایتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں سماج کی مانسکتہ محلہ کے ساتھ اکھٹی ہو رہی ہے سماج کی مانسکتہ شکایتیں صحیح ہیں غلط ہیں یہ بات تو آگتے ہوگی لیکن آج بھی بہومت سماج کا محلہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کہنے کا عارت ہے بھارت کا بات آورانہ الگ ہے اور میں سمجھتا ہوں ان سن سارے چیزوں میں تھوڑا سا اب ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کوٹ میں خود ہی ہم نے دیکھا ہے شکایتیں جب پہنچتی ہیں پرکشن میں یہ سب کو لگ جاتا ہے کہ شکایتوں میں اتنی دم نہیں ہے یا شکایت اگر ہے بھی تو اتیرنجت ہے بڑا چڑھا کی کی گئی ہے ہم دہج پردارنا کی بات دیکھ لیں کاری اس طرح پر شوشن کی بات دیکھ لیں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں اگر ڈیوٹی ایک گھنٹے لگائی ہے تو انہوں نے شکایت کر دی کہ میں مہیلا ہوں اس کے کارن انہوں نے میری ایکسٹر ڈیوٹی لگائی ہوئے تو موٹے طور پر اگر ہم ادار بن رہے ہیں بہت ساری چیز نئی جڑ رہی ہیں تب ہم کو مانسکتہ اور کہیں نا کہیں من کا بڑھپن بھی لانا چاہیے پھر ایک اور بات جیسے ایک میں نے بیبرن دیکھا وہ کسی کا پتہ نہیں وہ آلوک ناد جی کا تھا کہ کسی اور کا بیبرن میں نے دیکھا اکھوار پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس سادھا نہیں تھا انہیں کی کار میں گئی اور اس لڑکی کے ہی گھر میں وہ گئے پھر آخر بینا اس کے بولائے ہوئے کیسے وہ اندر چلے گئے کیسے وہ بیڈ روم میں چلے گئے میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیز اپنے آپ کاری سکر سے انہیں کی کار میں گئی بہت ساری چیز پریشتی جنن جو ساکش ہوتا ہے پریشتی جنن پریشتی کئی پرشن کھڑے کرتے ہیں ان سب چیزوں پر ہم کو بیچار کرنا ہی چاہیے بلکل روکن کے چھوٹے سے بریک کے لیے ہماری سرچہ بریک کے بعد بھی جاری رہے گی وقت چھوٹے سے بریک کا بنے رہے ہیں تو آگا تھے آپ صفیق ہماری خاص پیشکش میں نمشکار آپ کے ساتھ میں ہوں کچھ باچ پی یہ کہے چکی ہے کہ میرے جو دشمنوں کے رشتر ہیں میں سیم چل راج کا نام نہیں ہے دشمن ہی کلک دشہ میں بات کرو گا یہ تک اندر کلک کیا لگتا ہے کہ دوڑے جی تو ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے جنتا کے بھی جانے کا سمجھ ہے کہنے کی ہم کو یہ جواب میں دیروہ تو لیکن چیز اور بتانا چاہتے ہیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے کا بیان چناؤ چکر دیکھئے سوموار سے شنیوار شام ساڑھے چار بجے صرف ڈی این این پر ایک پترکار جو کہتے ہیں پرشو رام کتھا دیکھئے دھرم دھارا سبح ساڑھے چھے بجے صرف ڈی این این پر بریک کے بعد ایک بار پھر سواغت ہے آپ کا ہماری خاص چرچہ میٹو کیمپین میں ہماری چرچہ چل رہی ہے میٹو کیمپین پر اور سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایمانشو جی آپ سے جاننا چاہوں گے جیسا کہ اگر مہیلاؤں کی بات ہو رہی ہے میٹو کیمپین کی کیا پورشوں کو بھی اس کیمپین سے جڑنا چاہیے کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہیں بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے پورش بھی کہیں نہ کہیں مہیلاؤں سے پرتانت ہوتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو جی بلکل صحیح کہا آپ نے ایسا نہیں ہے کہ صرف مہیلائیں ہی پرتانت تھے کئی معاملے پچھلے جو آئے ہیں وہ پورشوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے لیکن ہوتا یہ ہے جیسے مہیلاؤں نے آواز اٹھائی ایک نے اٹھائی دو تین چار اور لگاتار ہفتے بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ دو تین دو تین نام بڑے بڑے جو ہے ان کا نام کھل کے آ رہا ہے پورشوں کے ساتھ لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے پورشوں نے ایک نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا لوگوں کا ایسا سوچنا ہوتا ہے کچھ اپنے فائدے کے لیے یہ کر رہا ہوگا یا جو بھی ہے تو پورشوں میں ہم ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یونٹی کی بھی کہیں نہ کہیں کمی اس میں ہے دوسری چیز پورش ایسے معاملے سامنے اٹھانا غلط بھی مانتے ہیں انوچت مانتے ہیں وہ اس چیز کو اپنی عزت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم پورش ہیں ہماری عزت ہے ہماری عزت ہے ہمارا تھوڑا سا پاور ہے پورش کا اپنا ایک ادھکار ہوتا ہے تو وہ اس بات کو مددے نظر رکھتے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے ہیں لیکن مہیناؤں میں اس پاس سے سہمت نہیں ہوں کہ پورش آواز نہیں اٹھاتے بلکہ یہ ستھتی مہیناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مہیناؤں کو زیادہ اگر وہ آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے گھر میں ساماج میں اور ان کی اپنی نیز زندگی میں میں آپ کو ایک بار بیچ پر ٹھوکنا چاہوں گا ضرور بلکل مہیناؤں آواز اٹھاتی ہیں چلیے میں آپ دونوں کو ہی روکنا چاہوں گی انجانی جی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مہیناؤں کے آدمی سممان کی بات اگر کی جائے کہ اس طرح کے پرانے کئی سال پرانے ماملے اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر مہیناؤں کے آدمی سممان پر بھی سوال اٹھتا دکھائی دے رہا کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو یہ صحیح ہے کہ آدمی سممان پر تو چھوٹ ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں اگر پرستھیتیاں آپ نے نرمت کرنی آپ بواث ہیں کسی بھی طرح سے اگر آپ نے ان کو مجبور کیا سیکشل حراؤسمنٹ روکنا چاہوں گی سوال عملی جی سے تھا جی جیسے کی آپ نے جو سوال کیا ہے کئی بار جیسے انجنا جی نے بھی بولا کئی بار ایسے situations آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھیں اگر ہم مہلائیں ہیں اور اگر ہم کہیں work کر رہے ہیں ضرور نہیں ہمیشہ ہماری مجبوری ہی ہوتی ہے ہماری financial condition اگر خراب ہو تب ہی ہم job کریں نہیں کئی بار کچھ مہلائیں اور لڑکیاں ہیں جو اپنے مطلب اپنے خود کا ایک financial support کرنے کے لیے ہی کام کرتی ہیں لیکن اس time اگر وہ اگر کہیں بات کروں اگر ساری مہلائوں کے آدمی سممان کی بات کئی جو معاملے دکھائی دے رہے ہیں ان میں جھوٹ اور سچ کی ناپ تول چل رہی ہے کیا لگتا آپ کو کہیں نہ کہیں چوٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے مہلائوں کے آدمی سممان پر دیکھئے اگر ہم یہ اس چیز کو دیکھے گی کچھ false ہے یا true ہے اگر ہم ریشو کے حساب سے دیکھیں ابھی تک یہ hashtag me to campaign کی بات کی زیادہ تر مہلائوں کا پرڈا اس میں کافی لوگ نیچہ دکھائی دے رہا ہے اس میں کیسا لگتا آپ کو دیکھئے اگر یہ جانچ کی جائے تو اگر یہ جانچ ہوگی تو اس میں مہلہ کے ساتھ ہی زیادہ ملک زیادہ ہنسا یا اس ٹائب کے جو یہ جو شوشن ہیں یہ سب مہلائوں کے ساتھ زیادہ ابھی ہو رہے ہیں اور اس چیز اس چیز کے لیے یہ ہے کہ پہلے اگر وہ چپ ہیں اور چپ ہیں تو مطلب میرا سوال آتم سممان جیسا کہ باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر ابھی ہم بھی بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی کیا صحیح ہے کیا اس طرح کی معاملے جو شکایتیں آ رہی ہیں کیا صحیح ہیں زیادہ تر تو مہلائوں کیا اتما سممان کو کہیں نہ کہیں ٹھیس پہنچاتا ہے اگر وہ چیز صحیح ہے جی چھیک ہے اگر صحیح میں اس مہلہ کے ساتھ ہوا ہے اور تو اس کو سچ میں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ کوئی بھی مہلہ اپنے اوپر وہی سوال رہی کی اتنا سمائے کیوں اگر مہلہ کے ساتھ ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے تو اتنا سمائے کیوں لگا کیا وجہ ہے اگر تنوشری کی بات کی جائے تو کیا وجہ رہی ہوگی اس ٹائم فیم میں تھی ایک آکرشن تھا سب چیزیں تھی اس کے بعد بھی انہوں نے اتنا سمائے کیوں لگایا اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں نہ ہوں کہ وہ آگے آئے اس ٹائز کو وہ اٹھائیں لیکن اب اتنے سال بعد اگر انہوں نے اٹھایا ہے یا وہ چیز انہوں نے کری ہے تو وہ سوچی اتنے سالوں تک اس پوری جو پرکریہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اس ٹائز کا پورا یہ مینٹل ٹراؤما لے کے ابھی تک یہ چلی ہے لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک کیمپین ہے جس کے جس کے تھو میں اپنی بات رکھ سکتی ہوں میرے ساتھ جو بھی شوشن ہوا ہے میں اس چیز کو سامنے لا سکتی ہوں اس لئے انہوں نے اس میٹو کیمپین کے تھو اپنی بات کہی اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آگے بتایا سب کو انجران جی جیسا کہ کئی بڑے نام نکل کر سامنے ہیں اور شکایتیں بھی کئی بڑے لوگ اور پڑے لکھے لوگوں کی اگر بات کریں تو ان کے طرف سے کی گئی ہیں کیا لگتا ہے کس طریقی کاروائی آگے دکھائی دیکھیں آروپ لگا دینا ایک بات ہوتی اور اسے ثابت کرنا دوسری بات ہوتی آپ آروپ لگائیں گے تو آپ سبوت بھی دینے ہوں گے اور جو بھی آروپ لگا رہے انہیں کچھ سبوت جٹانے ہوں گے تب ہی کانون آپ کو سزا دی پائے گا اگر میں کانون کی بات کروں تو دوسری بات ہے کہ ان کے لیے جو جنہیں لگتے ہیں ہم نردوش ہیں ان کے پاس بھی ایک راستہ ہے کہ 226 کے تحت سیکشن 226 کے تحت ہائی کوٹ جا سکتے چارج لگنے کے پہلے بھی تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں اور جنہوں نے آروپ لگا دیا اور انہیں بول نہیں چاہیے تھا ہماری سماز پرستیتیاں ایسی تھی اور ٹائم لگا ہو سکتا ہے جیسے تنوشری جی کی ہی بات کریں کہ اس وقت انہیں لگا ہوا کہ اگر میں اس کو disclose کرتی ہوں تو میرے کیرئیر پہ رکاوٹ آجائے گی مجھے فلم میں نہیں ملے گی نیا کوئی ڈیریکٹر مجھے اپروچ نہیں کرے گا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں ہمارے سماج میں بھی آج پاس بھی ہوتا کہ نہیں بول پاتی لڑکیاں آج بھی آپ میڈل کلاس میں دیکھیں کہ بڑی بے فکری سے لڑکیاں نہیں بتا پاتی بتانے کے بات بھی ایک ماحول ہوتا ہے کہ اپنے لیول پر ہم ہنڈل کر لیں پولس تک جائیں نہ جائیں یہ ایک چیز گھر میں ڈسکس ہوتی ہے تو ٹائم لگا یہ کوئی بات نہیں ہے اگر صحیح ہے تو آواز اٹھانا صحیح تھا لیکن آروپ لگانے کے بعد ثابت کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے تو آپ کو سزا ہوگی ورنہ آپ پاس بھی پر اپنا بچاؤ کریں شرم پھر کیا بجا رہی کیا دباؤ رہا کی اتنے سال لگ گئے ان کو اپنی بات کہنے کا اور ہیش ٹیک میٹو کا سہارہ کیوں لینا پڑا کانون کا سہارہ کیوں نہیں لیا گیا یہ یہ دونوں دنیا ہیں الگ ہیں میڈیا کی دنیا الگ ہے اور فلم کی دنیا الگ ہے دنیا میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ اسٹرکل رہا ہوگا اور کچھ مجبوری رہی ہوگی دب کر رہا ہوگا لیکن میڈیا کے دنیا میں چونکہ پترکار مہلا ہو یا پروش ہو وہ بہت جب خبر لکھتا ہے اور کہتا ہے بہت احمد کے ساتھ کہتا ہے کہ نا کہیں منوبل جس کو آتمبل کہتے ہیں میڈیا میں ایک شکر دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایسی سٹی میں کوئی میڈیا کرمی لڑکی اگر کس کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے اور بہت دنوں تک اس کو نہیں کہتی ہے تو یہ ایک آشر جنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سکتا ہے اگر اس کی نکٹ بڑھ گئی ہے تو اس کو رشتے میں بدلنے میں کوئی اس میں زیادہ دککت نہیں آتی تھی چونکہ اس لڑکی بھی دوسرا ویکتی بھی بہت حمد کر اس پہ ہاتھ لگاتا تھا اور بہت کم رشتے ادھور ٹوٹے ہیں ادھور رشتے وہی رہے ہیں جہاں دونوں کی سہمت ہی رہی ہیں بابزود اس کے کوئی میڈیا کرمی لڑکی اگر اتنے دونوں بات کوئی گھٹنا کہتی ہے تو ایک مجھے اس میں آش چھری جنک تو دیکھتا ہے میں اس کو صحیح سے اور جھوٹ کی پریبھاشا میں نہیں دینا چاہتا لیکن آش مجھے دیکھتا کہ میڈیا کرمی لڑکی اتنے دونوں تک چھپ رہی چاہتا میڈیا کی بات کرتے ہیں پولیس ریپائٹمنٹ میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی ہے حریانہ کے پور ڈی جی پی کو بھی سزا ہوئی ہے اور ایک آئیس آفیسر ہے انہوں نے بھی جونیر کے ساتھ اس طرح کی انجانہ جی سوال یہی کی اس پلیٹ فارم کو ڈھونڈنے کی ضرورت محلاؤں کو کیوں پڑی اور اتنا سمئے کیوں لگا ہماری اس پیش کش میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ ڈین پر لگاتار جا رہی